موڈل ٹاؤن میں مسلمی قنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پنجاب اسمبلی کے جلاس کے حکمت حملی پر مشاورت نون لیگ میں فارور بلک بنانے والوں کی خواہش ٹوٹ گئی ایک سو پنتالیس عراقین اسمبلی نے جلاس میں شرکت کی عزمہ بخاری کا دعویٰ حمزہ شہباز کے پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ اتھا تارہ نے کہا کہ ڈیلی میل کا آرٹیکل پلانٹڈ تھا لندن اور پاکستان میں قانونی چارجی کریں گے لاہور بورڈ کے میٹرک کے امتحانات لڑکے بازی لے گئے میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے ناموں کا اعلان کر دیا مصطفیہ ٹاؤن کے رہائشی کرسنٹ موڈل ہائی سکول کے دانش شتر کے ایک ہزار بانوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن انوشہ ذکریہ سید حسن عباس افان عامر کے ایک ہزار نوے نمبر لے کر دوسری پوزیشن تیسری پوزیشن پر سرکاری سکولوں کی تاربات کا قبضہ ڈیویجن پبلک گرلز موڈل ٹاؤن کی سبا اقبال اور شہدائے ایپی ایس گرلز سکول موڈل ٹاؤن کی سائر احیات نے ایک ہزار نوازی نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل دی پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے گھروں میں جشن کا سما پہلی پوزیشن لینے والے دانش اتر کے گھر میں خوشیاں مٹائی تقسیم ایک ہزار نوے نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے حسن عباس کے گھر والے بھی خوشی سے نحال پنڈی سٹاپ کی سائر احیات کے گھر میں بھی شادبانی کامیابی والدین اور اسادزہ کی محنت کا نتیجہ قرار یو ای ٹی اور انجنئرنگ کالجز میں داکلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ پنجاب بھر میں چیالیس ہزار سے زائد امیدواروں نے شرکت کی یو ای ٹی میں تیرہ ہزار پانچ سو پچاس امیدواروں نے ٹیسٹ دیا وائس سانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید منصور سرور کا امتحانی مراکز کا دورہ طلبہ کا انٹری ٹیسٹ کے انتظامات اور شفافیت پر اتمنان کا اظہار موسلہ دھار بارش، ٹھنڈی ہوائیں کالی گھٹائیں، شہر گل کا موسم سوہانہ سبح سویر بارش سے جلتہ لے کھو گیا ٹھنڈی ہمائے چلنے سے گرمی کو بریک لگ گئی، محکمہ موسمیات کی بارش کا سپیل جمعیرات تک جاری رہنے کی پیش گوئی شہری سوہانے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے پارکوں میں نکل آئے ریسکور، چڑیا گھر اور گورنر ہاؤس کی رونکیں دوبالا کھابوں کی دکانوں پر رش بارش نے واسا کے دعوو پر پانی پھیر دیا نشیبی علاقے زریاب، شہری پانی پانی، واسا کی ناہلی دس گھنٹے بعد بھی نکاسی آپ نہ ہو سکا ہاجی کیمپ، دو موریا پول، ریلوے سٹیشن، علام اقبال روڈ، برندت روڈ، شاہ جمال، تاجپورا اور فتہ گڑھ میں پانی موجود شرکپور روڈ پر بھی پانی، کھیلوں کے میدان بھی زریاب، قذافی سٹیڈیم، ہاکی سٹیڈیم اور لسی سی اے کے باہر تاراب کا منظر شاہ جمال، جی پیو چاک اور کپور روڈ پر پانی، گاڑیاں اور موٹسائکلیں بند ہونے پر شہریوں کو مشکلات کا سامنا گلچ نراوی اتوار بازار میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو پریشانی کمیشنر ایم ڈی واسا اور ایم ڈی الڈی ایم سی خالد نظیر کے شٹل دورے، نکاسی آپ کا جائزہ موسیقی 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 تھانا فیکٹری ایریا کے حدود میں دس سال عبداللہ کرنٹ لگنے سے جانباہک محلہ شاہد ٹاؤن غازی روڈ میں بجلی کے پول میں کرنٹ آنے سے لڑکا جانباہک ہو گیا ٹرینوں کی چال وہی پرانی ٹرینوں کا شیڈول تحال بحال نہ ہو سکا کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے اور جانے والی تمام چینے گھنٹوں تاخیر کا شکار مسافر عذیت میں مبتلا شاہ حسین ایکسپریس دس گھنٹے پاک بزنس ساڑھے چھ گھنٹے اکبر ایکسپریس چار گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی کرتار پر رہداری میں مضبط پیشرفت ہوئی ہماری کوشش جاری ہے جلد معاملات تیپا جائیں گے دونوں ممالک کے درمیان اسی فیصد معاملات تیپا چکے امید ہے باقی بیس فیصد معاملات اگلے مذاکرات میں تیہ ہو جائیں گے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی کرتار پر رہداری پر بھارت سے مذاکرات کے بعد میڈیا بریفنگ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا موزا خودپور میں آپریشن دو سو انسٹھ کنال ارازی و گزار کروا کر حل چلا دیا گیا درہ راوی سے ملحقہ ارازی پر قبضہ مافیا خیبرسوں سے کاشتکاری کر رہا تھا آپریشن کے نگرانی میٹروپولیٹن آفیسر ریگولیشن زبیروٹو اور ایسی رائزن ردنان بدرنکی وزیراعظم امران خان کا اٹھارہ جولائے کو ایک روزہ دورہ لاہور متوقع وزیراعظم کابینہ کے خصوص اجلاس کی صدارت کریں گے پنجاب حکومت کی کارکردگی تاجر تنظیموں کے تجاج اور پیشرفت بارے بریفنگ دی جائے گی آپوزیشن کے مطالبے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح دس بجے ہوگا اجلاس کی صدارت سپیکر چودری پر ویز لاہی کریں گے رانہ سناؤلا کی گرفتاری اور ملکی صورتحال پر آپوزیشن کی جانب سے بحث کا امکان انتشار اور افرات افریقی سیاست کی علم بردار آپوزیشن جماعت ذاتی ایجنڈے کو لے کر چل رہی ہیں آپوزیشن جماعتوں کو منفیحت کنڈوں سے توبہ کر لینی چاہیے تحریک انصاف چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کے ساتھ رہے گی تحریک ادم اعتماد پر آپوزیشن جماعتوں کو موکی کھانا ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار وزیر اعلیٰ سے کشمیر کمیٹی کے چیئرمن سید فخر امام کی ملاقات وزیر اعلیٰ کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جرہیت کی شدید مضمت پاکستان بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے پاکستان میں جو حکومت قائم کی گئی وہ ناکام ہوئی حکومت نے سبز باق دکھائے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا حکومت لوگوں کی آواز سننے کے بجائے مزاق اڑا رہی ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں تربیتی ورگ شاپ سے خیطاب کہتے ہیں وہ وقت آ رہا ہے جب لوگ ان کے بنگلوں کا رخ کریں گے باتاپور لکھن شریف میں تیسری جماعت کا طالب علم مبینہ طور پر زیادتی کے بعد قتل دس سالہ سبحانم جت کو ملزمان نے قتل کے بعد لاش کھیتوں میں پھینک دی بچے کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی واضح ہے پولیس حکام فورنزک ٹیم نے شواہد اکٹھے کر لیے بچہ گھر سے باہر کھیلنے کے لیے گیا مگر واپس نہ آیا لواہکین ہربنج پورا میں انیس سالہ نوجوان ساقے پر اسرار طور پر جان بہا ساقے ابنی جی ہوچل میں ویچر کا کام کرتا تھا لواہکین کا کینال روٹ پر احتجاجی مظاہرہ عالی حکام سے انصاف دلانے کی اپیر تھانہ نیو نارکلی کے علاقے میں میڈیسن مارکیچ کا سیکیورٹی گارڈ کتل سیکیورٹی گارڈ راوی خان کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کیا گیا فورنزک ٹیموں اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے سی آئی اے کوتوالی کی بڑی کا روائی عالی عرف بللہ ڈکیت گینگ گرفتار ملزمان سے ابتدائی تفتیش میں درجنوں وارداتوں کا انکشاف گرفتار ملزمان سے موٹسائیکل موبائل فونز اور ہزاروں روپے برامت کر لیا گئے ٹالی والا خو میں ڈالفن سکوڈ کی کر روائی دو ڈاکوں کو دھر لیا ڈاکوں کے قبضے سے چینی گئی رقم اور دیگر سامان برامت ان صداد دہشتگردی عدالت کے باہر سے گرفتار اسلحہ بردار ملزمان کینٹ کے چہرے میں پیش ڈیوٹی ڈیوڈیشل میجسٹریٹ نے ملزمان کا ایک روزہ جسمان ریماند دے دیا گل مسالک علماء بورٹ کا اگست میں پیغام پاکستان بیانیے کے فروغ کے لیے کانفرنسز کرنے کا فیصلہ پیغام پاکستان بیانیے کی اکلا کوپی علماء کرام میں تقسیم کی جائے گی بیانیے کو نساب تعلیم شامل اور پارلمنٹ سے منظور کیا جائے گل بگ میں گل مسالک علماء بورٹ کے سربراہ مولادہ محمد آسن مقدون کی پریس کانفرنس موسیقی